ہیلو فرینٹس آج ہم لوگ راستپتی کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے آج ہم لوگ راستپتی کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے راستپتی سے جوڑے ہر ایک ان فیکٹ کو جس سے ریلیٹڈード کوشن دوستو ہمارے اگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا ادیسیہ دوستو ہمارا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو راستپتی سے جوڑے ہر ایک فیکٹ کو کلیر کروانا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو اگزام میں جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا وہ نا کرنا پڑے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ دوستوں ہم نے ویدھائیتہ کا کاریپالکہ اور نیائے پالکہ کا ویڈیو ہم نے اپنی اس چینل پہ ڈال رکھا ہے جس میں دوستوں میں نے ویدھائیتہ کاریپالکہ اور نیائے پالکہ کے بارے میں ایک اوورویو دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ جو ویدھائی کا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ویدھائی کا ہوتے ہیں اور کاریہ پالکہ ہوتے ہیں اور نیائے پالکہ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکو ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں اس ویڈیو کا لنک دوستو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آج کا میرا یہ ویڈیو دوستو کاریہ پال جو دوستو راشترپاتی ہوتے ہیں یہ ہمارے کاریپالکا کے ہیڈ ہوتے ہیں مالکہů لیکن یہ نام ماتر کو ہوتے ہیں کیونکہ دوستو واسطوک جو ہیڈ ہوتے ہیں امارے پرتان منتری ہوتے ہیں کاریپالک less پارے کے نام سے ادھیتر کام پرتان منتری ہی کرتے ہیں تو پردھان منتری کے بارے میں میں دوستو اگلے ویڈیو میں پڑھاؤں گا آج ہم لوگ جانیں گے راشتر پتی کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو تو دوستو میں مکیش شعودری آپ کا آپ کی اپنی چینل مکی کلاسز میں سواگت کرتا ہوں تو چلیے جانتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ راشتر پتی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے ان سے جوڑے ہر ایک فیکٹ کو اس ویڈیو میں میں کلیر کروانے والا ہوں تو آپ لوگ دوستو ہمارے اس ویڈیو پر دوستو لاشٹ تک بنے رہیے گا انڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو راشت پتی سے جوڑے ہر ایک فیکٹ کلیر ہو سکے تو دوستو جو ہمارا بھارت ہے جو ہمارا بھارتی ہے سنگویدھان ہے اس میں دوستو دو استر کا گٹھن کیا گیا ہے ایک تو سنگ استر کا گٹھن کیا گیا ہے اور دوسرا راجی استر ٹھیک ہے تو ان دونوں استر پر دوستو سرکار کا گٹھن جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں سنگ استر پر سرکار کا گٹھن الگ ہوتا ہے اور راجی استر پر سرکار کا گٹھن الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سنگ استر پر جو سرکار کا گٹھن ہوتا ہے دوستو اس میں جو کاریپالکہ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں راشت پتی ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں راشت پتی ہوتے ہیں ہمارے سنگ استر پر جو سرکار جو سرکار بنتا ہے ان میں جو کارپالکہ کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ راشترپتی ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں راشترپتی ہوتے ہیں انہیں دوستو ایک نام ماتر کے کیول یہ ایک ہیڈ ہوتے ہیں راشترپتی جو ہوتے ہیں ہمارے سنگ کے کارپالکہ کے یہ بس نام ماتر کے ہیڈ ہوتے ہیں بس کہنے کے لیے ہیڈ ہوتے ہیں لیکن جو واسطوک پردھان ہوتا ہے جو واسطوک ہیڈ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے پردھان منتری ہوتا ہے کون ہوتا ہے پردھان منتری ٹھیک ہے کیونکہ دوستو راشت پتی کی نام سے ادھکتر کار یہ جو ہوتے ہیں وہ پردھان منتری ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کون کرتے ہیں پردھان منتری کرتے ہیں اس لیے انہیں دوستو واسطوی کھیڑ مانا جاتا ہے ہمارے سنگ کے کارے پالکہ کا ٹھیک ہے اور جو نام ماتر کے ہڈ ہیں دوستو وہ راشت پتی ہیں دوستو ٹھیک ہے اور ایک چیز دوستو جو راشت پتی پت ہے نا یہ ہمارے بھارتی سنگویدان میں سروچ پد مانا جاتا ہے بھارتی سنگویدان میں سب سے سروچ پد کون مانا جاتا ہے راشترپتی پد کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے دوستو اگزام میں ایک کوشن اور آتا ہے کہ ہمارا جو بھارت کا جو پرثم ناغرک ہے وہ کسے مانا جاتا ہے تو راشترپتی کو مانا جاتا ہے جو ہمارے بھارت کے جو پرثم ناغرک مانے جاتے ہیں وہ کون مانے جاتے ہیں راشت پتی مانے جاتے ہیں دوسرا یہ نام ماتر کے ہیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے سنگل کی کارپالکہ کا اگر ہیڈ پوچھے کون مانے جاتے ہیں تو راشت پتی مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر واسطوک پردھان واسطوک ہیڈ پوچھے تو وہ پردھان منتری مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پردھان منتری آپ لوگ ٹک کر کے آئیے گا تو یہاں پر دوستو اتنے سارے کوششن ہمارے کلیت تو چلئیے جانتے ہیں راشترپتی سے جوڑے علگ-arаг جو انشید ہیں تھیک ہے ان کو ہم لوگ جان لے تے ہیں تو پہلا انشید دوستو انشید باون ہے انشید باون جس میں دوستو راشترپتی کے پد کا وردن کیا گیا ہے کس کا راشترپتی کے پد کا وردن کیا گیا ہے کہ ہمارے جو سنگ کے کارپالکہ کا ایک ہ pinpoint ہوگا جو کی راشترپتی ہوگا ٹھیک ہے تو راش्ٹپتی کے پدھ کا ورڈن اگر پوچھے کس انوچھج میں کیا گیا ہے تو انوچھج 22 akahی کس کے بعد rid Boys جو تونٹ تو انوچھیج ہے وہ ہے دوستو انوچھیج 33 ٹھیک ہے انوچھیج 25 اس میں دوستو راشپتی کے کار یا ایونگ سکتی کے بارے میں ورڈن کیا گیا کس کا کار یا ایونگ سکتی کے بارے میں ورڈن کیا گیا ہے کس میں انوچھج 3 میں کیونکہ دوستو راشپتی کے انترغت دوستو راشتنپتی کے پاس جو ہے نا بہت ساری سکتیاں ہوتی ہیں این کے بارے میں بڑھونے دوستو میں اگلی ویڈیو میں وہاں mathematical texک بارے میں اس ویڈیو میں دوستو بہت longا ہو جائے گا کئوک یے دوستو چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے انکہ بہت ساری سکتیاں جس کو میں دوستو اگلی ویڈیو میں defrontal روپ سے گھر اس کو پڑھوں گا اوکے تو دوسطو ہمارا جو ان monsters 52 اس میں ڈاثقی پتی چل جو arranged کبانicting så ان設ے دور نروا چن کے بارے میں راش結ابتی کا جو نروا چن ہوتا ہے اس کا وردن انوچھ بعد چودگان میں کیا گیا ہے تو یہاں پر دوستو جو راشت interacts کا جو نروا چن ہوتا ہے وہ دوں تو آپ رکش میں موجود ہے ہے وہ آپ رکش روس سے یہ راشتار پتی جی کا نروا چن ہوتا ہے اور دوستو یہ بتاک کیا ہوتا دوستو اس میں دوستو اپراتش مطلب ہوتا ہے جو جنتا ہوتی ہے نا وہ سیدھے روپ سے سیدھے طور پر ووٹ نہ دے کر یہ سانکسد اور جو ویدھائک ہوتے ہیں یہ ہمارے راشپتی کے نرواچن میں یہ ووٹ دیتے ہیں کون دیتے ہیں سانکسد اور ویدھائک جو کہ ہمارے جنتا کے دوارہ چونے جاتے ہیں سانکسد اور ویدھائک جو ہوتے ہیں وہ پراتش روپ سے جنتا دوارہ چونے جاتے ہیں یہ دوستو جو سانکسد ہیں اور ویدھائک ہیں یہ دوستو مل کے ہمارے راشت پتی کا چناؤں کرتے ہیں ٹھیک ہے نرواشن کرتے ہیں تو دوستو اس لیے جو ہمارے راشت پتی کا نرواشن ہے وہ دوستو آپ پرتیکچ روپ میں مانا جاتا ہے اور یہ سانگست اور ویدھائک جو ہیں یہ ان کو جنتا سیدھے روپ سے سیدھے طور پر چنتی ہے تو دوستو یہ پرتیکچ روپ میں جو چناؤں ہوتا ہے وہ سانگست اور ویدھائک کا ہوتا ہے اور دوستو آپ پرتیکچ روپ میں جو چناؤں ہوتا ہے وہ راشت پتی کا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا پرتیک شروع سے اور آپ پرتیک شروع سے جو نیروہ چن focuses اس کے بارے میں کیا ڈیفریشavoir ہوتا ہے اس میں کیا ڈیفریش ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سمجھا تو دوستو جو راشت پتی کا جو نیروиях Isn'thoت кол ocho نیروажہ مندل کے دوارہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیرواشٹ کا مندل کے دوارہ کیا جتا ہے نیرواش منڈل میں کون کون آتے ہیں تو دوستو یہاں پر لوگ صبح آتا ہے راج راجے سبھا آتا ہے ویدھان مندل آتا ہے ٹھیک ہے ان کے جو نرواچت سدسھ пок отно ہیں جو لوگ سبھا کے اور راجے سبھا کے اور ویدھان 선보وا کے جو نرواچت سدسھ بھی ہوتی ہے نا ہمارے راشتپتی کا نروان کرتے ہیں لیکن ان کے بارہ ووٹ دیا جاتا ہے راشتپتی کو اور دوستو یہاں پر جو دلی اور پدüdچی کرides کری کی جو ویدھان سبھا کے ان کے جو بھی ان کے بھی جو نروان صدسھ م Jahان ہوتے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے راشت پتی کا نرواCho��를acı میں بھاغ لیتے ہیں ٹھیک ہے کون دلی اور پودو چیری کی ویدھان سبھا کے نرواچت صدقی ہے اور یہ ویدھان سبھا کے نرواچی سدقی ہے اور راجے کی جو نرواچب راج صبھا کے جو نرواچی صدقی ہیں وہ بھی اور لوگ صبح کے نرواچی صدقی ہیں وہ بھی تو یہاں پر دوستو اگر پوبھر نروچک منڈل جو ہماری راشت پتی کے چناؤں میں کون بھاغ لیتے ہیں لوگ سبہ راجس بھا ویدہان سبہ ٹھیک ہے یا لوگ سبہ راجس بھا اور ویدہان سبہ کی نفوا اچس ویدہان سبہ ساتھ ایک ہے تو آپ لوگ نفوا نعب اس بلہ مار millimeter گا کیونکہ دوسطو اس منحب نفوا جوتے ہیں وہی نِروا جس ساتھ ساتھ ہمارے راشتر پتی کے ٹھیک ہے یہاں پر دوستہ آپ لوگوں نے دیکھا جو ہماری نِروا تو دوسطو آپ لوگوں نے دیکھا جو ہمارے نِروا چک منڈل اور یہ جو ویدھان پریشت ہوتے ہیں نا یہ بھاگ نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے ویدھان پریشت کے جو سدس یہ ہوتے ہیں وہ بھاگ نہیں لیتے ہیں ہمارے راشترپتی کی نیرواچن میں ٹھیک ہے تو دوستو ہم نے جانا انوچھت چوون میں جو ہمارے راشترپتی کا نیرواچن ہوتا ہے اس کا ورڈن انوچھت چوون میں ورڈت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے تین انوچھت دیکھیں انوشید باون جس میں پد کا ورڈن کیا گیا ہے راشتر پتی کے اور انوشید ترپن جس میں دوستو کاری ایوانگ سکتی کا ورڈن کیا گیا ہمارے راشتر پتی کے اور انوشید چوگن ٹھیک ہے جس میں دوستو نرواچن کا ورڈن کیا گیا ہمارے راشتر پتی کا نرواچن کس طرح کا ہوتا ہے تو وہ اپرتیکچر روپ میں ہوتا ہے تو اس کو دوستو انوشید چوگن میں ہم لوگوں نے جانا ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دوستو اگلا انوچھے تو دوستو اگلا انوچھے جو ہے دوستو راشت پتی سے جڑیا وہ ہے دوستو انوچھے پچپن ٹھیک ہے کیا ہے انوچھے پچپن ایک منٹ دوستو میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں تھوڑا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو کلیر دکھائی دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو اگلا انوچھے تو ہے انوچھے پچپن اس میں دوستو نیرواشن کی ریتی ٹھیک ہے نیرواشن کی ریتی کا ورڈن انوچھے پچپن میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ مطلب جو راشت پتی کا شنا ہوتا ہے نرواشن ہوتا ہے اس میں نرواشن کی ریتی کس روپ میں رکھی جائے تو اس کا ورڈن ہمارا انشید پچپن میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو نرواشن کی ریتی ہوتی ہے وہ دوستو ہمارے راشت پتی کا وہ دوستو سمان انپاتک پرتنی دھتو پرانالی کے روپ میں ہوتی ہے کس روپ میں سمان انپاتک پرتنی دھتو پرانالی کے روپ میں ہوتی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر دوستو جو سنگ ہے نا سنگ اسطر پہ جو ووٹ ہوتے ہیں ہمارے سانگصدوں کی اور راجی اسطر پہ جو ووٹ ہوتے ہیں ہمارے ویدھائکوں کی وہ الگ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو سنگ اسطر پہ جو سانگصد ہوتے ہیں ہمارے لوگ سبھا اور راجی سبھا کے ان میں جو سنگھیا ہوتی ہے سانگصدوں کی وہ ہوتی ہے سات سو چیہتر جو ووٹ دیتے ہیں ہمارے راشرپتی کو اور راج جی میں جو ویدھان سبا ہوتے ہیں ہمارے ویدھائک جس میں ویدھائک ہوتے ہیں ان کی سنکھیا ہوتی ہے ووٹ دینے والوں کی ویدھائکوں کی سنکھیا ہوتی ہے چار ہزار ایک سو بیس تو یہاں پر دوستو راج جی اسطر پہ دیکھا جائے تو بہت زیادے ہو جا رہے ہیں اور سنگ اسطر پہ بہت کم ہیں تو اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے بھارتی سنگ ویدھان میں ان کا جو الگ الگ ووٹ ویلیو نکالا گیا ہے سنگ اسطر پہ الگ ووٹ ویلیو راج اسطر پہ الگ ووٹ ویلیو مطلب سانسدوں کا الگ ووٹ ویلیو اور راج جی اسطر پہ جو ویدھائک ہیں ان کا الگ ووٹ ویلیو تو یہاں پر دوستو ایک ویدھائک مطلب راج جی میں جو ایک ویدھائک ہوتا ہے اس کی جو ووٹ ویلیو ہوتی ہے اس کو اس فارمولے سے نکالا جاتا ہے اس فارمولے سے نکالا جاتا ہے تو ایک ویدھائک کی جو ووٹ ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوستو اس راجے کی کل جن سنکھیا بٹے راجے کے ویدھان سبا کے کل نیرواچت صدستی ہے مطلب نیرواچت صدستی ہے ہاں پر نیرواچت صدستی ہے دیا گیا ہے راجے کے ویدھان سبا کے کل نیرواچت صدستی ہے گڑے ایک ہزار گڑے ایک بٹے ایک ہزار اس سے یہاں پر دوستو ایک ویدھائک کی جو ووٹ ویلیو ہے وہ نکل کے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ہم نے ایک ویدھائک کا جو ووٹ ویلیو ہے اس کو جانا اس کے بعد میں ہم لوگ جانیں گے دوستو ایک سانگست جو ہمارے سنگھ کا جو راجیہ سبھا ہوتا ہے اور لوگ سبھا ہوتے ہیں ان میں جو نرواچیت سدس یہ ہوتے ہیں ہمارے سانگست ہوتے ہیں ان کی جو ایک سانگست کی ووٹ ویلیو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے دوستو تو وہ ہوتی ہے کل ویدھائکوں کا مت مولی ہے مطلب کل ویڈھائکوں کا متمولے بٹے نرواچیت صدسیوں کی سنکھیا یہ ہمارے ایک سانسة کی ووٹ ویلیو نکل کے آگئی اس فارمولے سے ٹھیک ہے تو ہمارے ویڈھائک کی جو ہوتی ہے وہ ویلیو الگ ہوتی ہے ہمارے ایک سانسة کی جو ووٹ ویلیو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر ویڈھائک اور سانسة کی ووٹ ویلیو کو جانا تو دوستوں یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں یہ ایک ویدھائک کا جو ملی ہے اس کا فارمولا علگ ہے اور ایک سانسد کا جو ملی ہے ووٹ ویلو ہے وہ علگ ہے یہاں پر دوسطو جو لوگ سبھا ہے اس میں جو سانسد ہوتے ہیں نروازیت سانسد وہ 4533 ہیں ان کی سنکھیا اور راج سبھا میں جو سانسد ہوتے ہیں وہ 233 ہیں ان دونوں کو اگر ملائے جائے تو 776 نروازیت سانسد جو ہوتے ہیں وہ راشترپتی کے چناؤ میں بھاگ لیتے ہیں اگر دیکھیں پورے بھارت میں جو راجی ہیں وہاں کے جو ویدھان سبح ہے جو ویدھان سبح ہے دوستو اس میں جو ویدھائیو کی سنکھیا ہے 4120 ہے جو کی دوستو یہاں پر سنگ کے سانسط سے بہت ہی زیادے ہیں اس لیے دوستو اس کے ویدھان سبح کے جو نرواچے سنکھیاatures 4120 ہیں ایک ویدھائیو کی جو متبول یہ ہے وہ سنگ کے جو ایک سانسط کی متبول یہ ہے اس سے کم رکھی گئی ہے تاکہ یہ دونوں برابر ہو سکے تاکہ یہ دونوں برابر ہو سکے اور یہ دونوں مل کے راشت پتی کا چناؤں میں بھاگ لے سکیں ٹھیک ہے تو اگر دیکھا جائے دوستو ان دونوں کا جو مت مول یہ ہے وہ کہیں 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 نہ کہیں سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے برابر ہوتا ہے اس کے بعد سے ہم لوگ چلیے جانتے ہیں دوستو یہاں پر ایک چیز اور یہاں پر جو ہماری جو نرواشن کی جو ریتی ہوتی ہے وہ دوستو ایکل ہستانترڑی ہستانترڑی مت پدتی کے روپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکل ہستانترڑی مت پدتی کے روپ میں ہمارے راشت پتی کا چناؤں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا دوستو آپ رتیکچ روپ میں ہوتا ہے اور تیسرا جو پوائنٹ دوستو وہ گپت روپ میں ہوتا ہے کس روپ میں گپت روپ میں ان کا چناؤں ہوتا ہے ان کا راشت پتی کا تو دوستو ہم لوگوں نے دیکھا یہاں پر انوچیت پچپن میں ٹھیک ہے ایک منٹ چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو تو یہاں پر دیکھا ہم لوگوں نے انشید پچپن کے انترگت جو ہمارا نیرواشن کی ریتی ہے ٹھیک ہے وہ انشید پچپن کے انترگت آتا ہے ٹھیک ہے نیرواشن کی ریتی اس میں ہم لوگوں نے کچھ پوائنٹ کو دیکھا سامان انپاتک نیدھت وہ پرانالی کی روپ میں ان کا نیرواشن کی ریتی ہوتی ہے اس کے بعد سے ہم لوگوں نے دیکھا سیکنڈ پوائنٹ یہاں پر ایکل ہستانتری یا متپددتی کی روپ میں ہوتا ہے ان کا نیرواشن اس کے بعد سے تیسرا دیکھا ہم لوگوں نے اپرتیکچ روپ سے ہوتا ہے ان کا نیرواشن چوتھا ہم لوگوں نے دیکھا گپت روپ میں ہوتا ہے ان کا نیرواشن اس کے بعد سے ہم لوگ جانیں گے ایک چیز دوستو اس سے پہلے دوستو ہم لوگ جان لیں گے یہاں پر جو سانگصد ہوتے ہیں نا سانگسد اور و lasciائر ٹھیک ہے ہمارے جو ویدحان سبا کی جو ویدھائیک ہوتے ہیں اور سانگسد ہوتے ہیں ان کے چناؤ کے لیے دوستو جو امیدوار جسے معلوم لیجے کس کنڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ کنڈیٹ کھڑے ہیں اس میں دوستو جس کو سب سے زیادہ ووٹ مل جاتا ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ مل جاتا ہے وہ عجائی ہو جاتا ہے وہی سانسر و birthday کے لیے عجائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو تو یہاں پر دوستوں اس طرح ہے لیکن ہمارے راشتھ پتی کے چناؤں کے لیے fix quota ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے راشتھ پتی کے چناؤں کے لیے جیتنے کے لیے راشتھ پتی پت کو پانے کے لیے fix quota ہوتا ہے اس کے چناؤں میں ٹھیک ہے تو وہ quota کیا ہے دیکھ لیتا ہوں ہاں پر جو fix quota ہے وہ ہوتا ہے دوستو کل ویدمت بٹے دو owed one everyday مت بٹے دو لز ون ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دوست入 پچاس پرسنٹ پلس ون ٹھیک ہے مطلب کسی کو کسی اگر کوئی امیدوار کھڑا ہے ٹھیک ہے راشت پتی پت کے لیے تو اس کو دوستو پچاس پرسنٹ لانا ہی لانا ہے ٹھیک ہے کم سے کم پچاس پرسنٹ اس کو ووٹ پانا ہی پانا ہے تب ہی وہ دوستو راشت پتی پت کے لیے وہ ہو سکے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو اس کے لیے کیا ہوتا ہے ایک ریتی اپنائی گئی ہے और जैसे कि एक � Whew यहांट आस परब्लाद कहुए है इसमें से कोई 50% परết और अगर कोई उससे बिजादे पाया है भा टहिका отсिक contributes जाएधे इसको बिजाइधी घोसित करी ती है तो यहां موجود و کا ادا interviewing و جوisch اس ہے اگر کوئی پچاس پرسنٹ سے ادھیک پا گیا ٹھیک ہے تو اس کو وجہ گھوست کر دیا جاتا ہے ماجی جس میں پچاس پسنٹ سے کوئی مجھے پچاس پرسنٹ نہیں پایا ہے تو کیا ہوتا ہے دوسرے چراغ کی متگڑنے ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرے چراغ کی متگڑنے ہوتی ہے صدای stessoか ڈیسے یہ dtd apare زیادہ ہے اگر اس میں بھی نہیں پایا ہے تو دوستو تو تیسرے چرن کی متگڑنا ہوتی ہے اس طرح دوستو جب تک پچاس پرسنٹ پورا نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ متگڑنا ہوتی رہتی ہے اور لاشٹ ہمیں راشپتی کو چن لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی یہاں پر ریتی اپنائی ہے وریعتہ کرم اوکے تو دوستو ہم لوگوں نہیں جانا یہاں پر کون کون سے انوشید ہم لوگوں نے پڑھا پہلا پڑھا انوشید باون جس میں راشپتی ہم لوگوں نے انوشید ترپن جس میں راشپتی کی کاریابان شکتی کے بارے میں ورہرند کیا گیا ہے 지난 4 जس میں راشپتی کی نیروہ چن کے بارے میں ورہرند کیا گیا ہے اس کے بعد هم لوگوں نے پڑھا انوشید پچپن جس میں نیروہ چن کی ریتی کی طرح کی ہوتی ہے راشپتی کی چُناsek میں اس کو ہم لوگوں نے جانا اب ہم لوگ جانیں گے دوستو یہاں پر ہاں ان نیج Regины hem لوگ چونگے وہ کون سا ہے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو نیکش انوچھ äться ہے وہ ہے انوچھاکٹs سپن تھرnik ہے ہے انوچھے سپن میں کیا بتایا ہے راحتپی کی جو پد کی اوض diligent وہ کتنی ہوگی ثقا ہے وہ انوچھے پچپن میں Varit ہے ٹھیک ہے انوچھے پچھاکٹ avenue割 ہے تو ان کی جو پد آوضی ہے وہ کب سے ہوتی ہے جب یہ صب تگرہن کرتے ہیں تلہر جب یہ صناب سے لے کہ ان کی جو پد کی عوضی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ دوستو ہوتی ہے پانچ ورس کی ٹھیک ہے ان کے سپت گرہن کرنے سے لے کے پانچ ورس تک ان کی جو پد عوضی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے بعد سے اگر بیچ میں یہ دوستو اگر اپنا یہ تیاغ پتر دینا چاہتے ہیں تو وہ دوستو اوپراشت پتی کو یہ پہلے دیں گے ٹھیک ہے کس کو دیں گے اوپراشت پتی کو یہ اپنا تیاغ پتر دیں گے اوکے اس کے بعد سے دوستو جو نیسٹ انوچھید ہے وہ ہے دوستو انوچھید 57 ٹھیک ہے انوچھید 57 اس میں دوستو پونر نیرواچن مطلب پونر نیرواچن کی بارے میں ورڈن کیا گیا ہے انوچھید 57 میں ٹھیک ہے کس میں 57 میں اس میں دوستو کوئی بھی وقتی کی کوئی تائے سیما نہیں ہے وہ کتنی بھی بار راشترپتی پدھ کے لیے اپنے آپ کو امیدوار کھڑا بنا سکتا اپنے آپ کو امیدوار کے روپ میں کھڑا کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی وقتی جیسے ایک جیسے کوئی بھی راشترپتی بن جائے اس کے بعد سے وہ دوبارہ بھی راشترپتی پدھ کے لیے چناؤ لڑ سکتے ہیں پھر تیسرا تیسری بار بھی وہ پدھ کی چناؤ راشترپتی پدھ کے لیے چناؤ لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی تائے سیما نہیں ہے لیکن دوستو وہیں پر اگر USA میں دیکھا جائے وہاں پر ایک ویکتی کیول دو بار بار ہی راشترپتی چناؤ لڑ سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ویکتی کیول دو بار ہی راشترپتی بن سکتا ہے ٹھیک ہے USA میں لیکن یہاں پر دوستو اپنے بھارت میں جو ہمارے بھارتی سنگویدھان میں جو اس کی جو تائے سیما ہے وہ نشت نہیں ہے انشتر ٹھیک ہے وہ کئی بھی کتنی بیوار وہ راشترپتی چناؤ کے لیے وہ امیدوار بن سکتا ہے ٹھیک ہے چناؤ لڑ سکتا ہے تو دوستو یہاں پر ہم لوگوں نہیں جانا انشت 57 ٹھیک ہے کیا جانا انشت 57 ایک منٹ دوستو یہاں پر ہم لوگوں نہیں جانا انشت 57 جس میں دوستو پنر نیرواشن کے بارے میں ورن ہے اس کے بعد سے ہم لوگ جانیں گے یہاں پر نیشت انشت جو کی ہے دوستو انشت 58 58 ٹھیک ہے انشت جس میں دوستو راشترپتی پت کے لیے یوگیتہ یہاں پر بتائیے یہ راشترپتی پت کے لیے جو یوگیتہ ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ 58 مطلب انشت 58 میں ورڈیت ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر انشت 58 میں یوگیتہ کے بارے میں راشترپتی پت کے یوگیتہ کے بارے میں ورڈ اند کیا گیا ہے تو یہاں پر دوستو کیا کیا یوگیتہ ہونا چاہیے ایک راشت پتی پتھ کے لیے امیدوار مطلب چن hollow لڑنے کے لیے تو یہاں پر دوسطو بھارت کا پہلا چیز جو پہلا پوائنٹ ہے وہ دوسطو ہے ایک منٹ میں بڑھا کر لیتا ہوں دوسطو اس کو یہاں پر جو پہلا پوائنٹ ہے دوسطو وہ ہے دوسطو بھارت کا ناغریک ہو کوئی بھی امیدوار جو راشت پتی پتھ کے لیے چن Nasıl لڑنا چاہ رہا ہے وہ دوسطو پہلا چیز تو بھارت کا ناغریک ہونا چاہیے دوسرا 35 ورس آئیو پورا کر چکا ہو ٹھیک ہے اور تیسرا دوستو لوگ سبا سدھ سے بننی یوگ یہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد سے یہاں پر لوگ سبا سدھ سے بننی یوگ ہو یا تو راجے سبا سدھ سے بننی یوگ یہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بعد سے جو چوتھا ہے دوستو کسی لعب کے پد پر نہ ہو مطلب کی کوئی بھی سرکاری کوئی بھی گورنمنٹ جاب نہ کرتا ہو ٹھیک ہے یہاں پر لعب کے پد پر دوستو جو راشت پتی ہیں ہے پردھان مل ہیں اوپر راج راہ پتی ہیں ٹھیک ہے یہ سب دوستو لاب کے پد پر نہیں مانے جاتے ہیں لوگ سب incremental step ہے راج سب favorable والداشہ یہ لاپ کے پت پر نہیں مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہماری جوumble GP ہے وہ سب لاب کے پت پر مانے جاتے ہیں تو دوستو جو چوتھا母ہ وہ دوستو ب کسی لاب کے پد پر وہ وقت نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سے ہم لوگ جانیں گے دوستو یہاں پر یہاں پر دوستو ہم لوگوں نے جانا جو راشت پتی پت کے لیے جو یوگیتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے چناؤں لڑنے کے لیے جو ایک وقت کی جو یوگیتہ ہونی چاہیے وہ کیا کیا ہونا چاہیے یہ ہم لوگوں نے اس پوائنٹ کے روپ میں جانا یہ چار پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے بھارت کا ناغریک ہو 35 پورا کر چکا ہو لوگ سبا سدر سے بننی یوگ یہ ہو کسی لاب کے پت پر نہ ہو ٹھیک ہے یہ چار پوائنٹ ہونے چاہیے کسی بھی امیدوار کو راشت پتی کا چناؤں لڑنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح اگر دیکھا جائے دوستو ہمارے بھارت کے کم سے کم پچاس پرسنٹ سے ادھک مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سارے یوگیتہ ان کے پاس ہیں تو دوستو کیا وہ سب مطلب راشت پتی پت کے لیے چناؤں لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں یہ دوستو ٹھیک ہے اس میں کچھ رول ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی اگر چناؤں لڑ رہا ہے ہمارے راشت پتی پت کے لیے تو اس میں دوستو ان کے پاس پچاس پرسنٹ جیسے لوگ سبح اور راج سبح کی جو سانسد ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پرستاوک کے روپ میں اور انمودک مطلب پچاس پرستاوک پرستاوک کے روپ میں ان کے پاس ہونے چاہیے اور پچاس انمودک کے روپ میں ان کے پاس یہ سانسد اور ویدھائک ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب ہی وہ ہمارے چناؤں کے لیے اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے راشت پتی कے چناؤں کے لیے اپلائی کر سکتا ہے نورمر کے پاس تو آ keine پچاس پرسنٹ پچاس پرستاوق اور پچاس انمودک ہمارے چن sweats تو ہو نہیں پائیں گے تو ایسا دوستو جو راج نیتیک یا جو وقت ہوتے ہیں راج نیتی اللہ جو بیٹی ہوتے ہیں ان کے پاس ہی یہ پچاس پچاس پرستاوق انمودک ہوتے ہیں اس لیے دوستو جو را demander Jap onder разработی کے لیے چناؤں لڑتے ہیں ٹھیک ایک اس کے پاس بعد سے ہم لوگ جانیں گے دوستو یہاں پر جو نیکسٹ پوائنٹ ہے پندرہ ہزار جمانت راسی یہ کیا ہوتی ہے دوستو یہ دوستو ہوتی ہے جب کوئی امیدوار راشت پتی پت کے لیے چناؤ لڑتا ہے تو اس کو پندرہ ہزار روپے جمانت راسی کی روپ میں آر بی آئی کے پاس یا سرکاری ہجانے میں یہ جمع کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جمع کرنا ہوتا ہے جب وہ راشت پتی چناؤ راشت پتی پت کے لیے جو چناؤ لڑتا ہے امیدوار وہ پندرہ ہزار جمانت راسی جمع کرتا ہے ار بی آئی کے پاس جب وہ جیت جاتا ہے ٹھیک ہے راشت پتی بن جاتا ہے تو یہ جو پندرہ ہزار ہزار جو جمانت راسی ہے دوستو وہ اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے نہیں تو دوستو یہ جو پندرہ ہزار جمانت راسی ہے دوستو یہ ضبط کر لیا جاتا ہے اگر وہ نہیں جیتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ تو دوستو آپ لوگ سوچ رہوں گے کی ون بائی سکس کیا ہے ٹھیک ہے یہ ون بائی سکس ہے دوستو اگر کوئی راشت پتی پت کے لیے یا سانسد کے لیے ویدھائک کے لیے تینوں چیزوں کے لیے یہ چیز لاغو ہوتا ہے اگر مان لیجے ہم راشت پتی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو راشت پتی کے چنانوں کے لیے جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں وہ اگر کل ویدھمت کا ایک بٹے چھے ووٹ ایک بٹے چھے ووٹ اگر نہیں پاتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا ووٹ نہیں پاتا ہے ایک بٹے چھے ووٹ نہیں پاتا ہے تو اس کی جو جمانت راسی ہے دوستو پندرہ ہزار وہ جبت کر لی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ پا جاتا ہے تو دوستو اس کو پندرہ ہزار جو جمانت راسی ہے دوستو اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے کب جب وہ راشت پتی بن چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ راشت پتی پت کے لیے جو چنانوں لڑو رہا ہے وہ جیت چکا ہوتا ہے تو اس کو یہ جو پندرہ ہزار کی جمانہ 83 ہے دوستو وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے اوکے اس کے بعد سے دوستو ہم لوگ جانیں گے جو نیچٹ انوچھید ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پر پڑھا انوچھید 58 جس میں دوستو ہم لوگوں نے راشپتی پت کے لیے جو یوگیتہ ہوتی ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے وہ کیا کیا ہونی چاہیے ایک ویکتی کے پاس اس کو ہم لوگوں نے دیکھا اب ہم لوگ جانیں گے دوستو نیچٹ انوچھید وہ ہے دوستو انوچھید 60 ٹھیک ہے انشید 60 جس میں دوستو سپت کے بارے میں مطلب اوت کے بارے میں بتایا گیا ہمارے راشپتی پت کی جو اوت لیتے ہیں سپت لیتے ہیں ہمارے جب وہ چناؤ جیت جاتے ہیں تو جب اپنے پت کے لیے جو جو اوت لیتے ہیں اس کے بارے میں انوچھید 60 میں بتایا گیا ہے یہ جو اوت لیتے ہیں دوستو وہ سپریم کورٹ کے مکھ نیای حا Kane مطلب کی ورشت نیایہ دیس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے راشت پتی کو سپت گرہن کرواتے ہیں ٹھیک ہے کون کرواتے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے مکھ نیایہ دیس یا ورشت نیایہ دیس ٹھیک ہے وہ ہمارے جو راشت پتی ہیں ان کو سپت گرہن کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو سپت کیا ہے دوستو یہ انوچھت سکسٹی میں ورڈیت ہے اس کے بعد سے دوستو جو نیچٹ انوچھت ہے وہ دوستو انوچھت سکسٹی ون ہے کون سا انوچھت 61 جس میں دوستو مہا بھیوگ اگر مان لیجئے راشت پتی اپنا کار یہ صحیح روپ سے نہیں کر رہا ہے جو ہمارا بھارتی سنگویدان ہے اس کا اولنگن کر رہا ہے تو دوستو ہمارے جو سنگسد ہے سنگسد وہ راشت پتی پر مہا بھیوگ لا سکتا ہے مہا بھیوگ لگا سکتا ہے جو سنگسد کے لوگ سبہ ہیں اور راج سبہ ہیں یہ راشت پتی پر مہا بھیوگ لگا سکتے ہیں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں دوستو تو یہاں پر دوستو جو ہمارا سنگسد ہے وہ راشت پتی پر کیا لگا سکتا ہے مہا بھیوگ لگا سکتا ہے اگر راشت پتی ہمارے بھارتی سنگویدان کا اولنگن کر رہا ہے وہ صحیح روپ سے کام نہیں کر رہا ہے تو راشت پتی کو اپنے پت سے ہٹا سکتے ہیں کون سنگسد سنگسد کے راج سبہ اور لوگ سبہ کس روپ میں مہا بھیوگ لگا کر تو یہ دوستو مہا بھیوگ جب لگایا جاتا ہے راشت پتی پر تو راشت پتی کو چودہ دن پور مطلب چودہ دن پہلے ہی سوچنا مل جاتی ہے اس کو پہنچا دی جاتی ہے اگر وہ دوستو چودہ دن پہلے جو سوچنا پہنچائی جاتی ہے اسی دوران اگر وہ اپنے پت سے استیفہ دے دیتا ہے تو تو صحیح ہے لیکن اگر نہیں دیتا ہے تو دوستو چودہ دن بعد ہمارے جو سنگسد کے جو لوگ سبہ ہے جو سنگسد کی جو لوگ سبہ ہے وہ راشت پتی پر مہابیوگ لگا دیتا ہے اگر مان لیجے یہاں پر راج سبا اگر لگا رہا ہے تو راج سبا سے اگر وہ نہیں پاریت ہو رہا ہے تو وہ لوگ سبا پر لوگ سبا کے پاس جائے گا ٹھیک ہے یہ بل جو ہے مہابیو کا جو بل ہے وہ لوگ سبا کے پاس جائے گا اور لوگ سبا راشت پتی پر مہابیو لگا کے راشت پتی کو اب اس کے پر سے ہٹا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو ہم لوگوں نہیں جانا راشت پتی کے بارے میں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم لوگوں نہیں جانا راشتہ پتھی کے بارے میں اور ان سے جڑے ہر ایک فیکٹ کے بارے میں جو دوستو اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اس سے related question ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر دوستو آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں اور کمنٹ میں دوستو جرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا ایک چیز اور دوستو اگر آپ لوگ میرے اس چینل مکی کلاسچ پر نئے ہیں تو آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بغل میں جو بیل والی آئیکن لیتی ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ میرے دوارہ بنائی گئی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے آپ لوگ میرے ہر ایک ویڈیو کا فائدہ سب سے پہلے لیتے رہیں تو چلیے ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک ایسے ہی انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کلیے دوستو دھنیواز